مدینہ شیف سے تعلق ہے لا ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے ہندو سے ہیں لا صحابہ میں سے لا مرد ہیں نعم اہلِ بیٹھ سے ہیں لا آج لگتا ہے کہ وہ کرشمہ اور کوئی پہنچے تو پہنچے بہت انہیں بہت بڑے ولی اللہ ہیں بہت بڑے محدث گزرے ہیں بہت بڑے علامہ گزرے ہیں ختم ہو چکا یہ بارے سوال کا نہیں چھتے نہیں مقابلے کو مقابلی گھتا رکھیں عرض کرتے ہو یہ سوچ نہیں رہتا ہے تو ممدیدن کو ممدیدن کو باپا نے گویا کہ چار پانچ سوال کے جوابات تو دے دیئے اس میں ایک سوال دو گنات کیا رہا ہے دوسرے سوال کا بھی کاؤنڈ آن چل رہا ہے باپا یہ کا تعلق عراق سے ہے عراق سے کچھ نسبت ہے ان کی سیاد آ رہا ہے مجھے امہ مشتہدین میں سے ہیں شاید ان کو مشتہد نہیں کہا گیا میں نے پڑھانی ہے امام اعظم وہ حنیفہ رحمت اللہ تعالی بے شک مشتہد ہیں میں یہ بھی وضعت کر دی کہ امام اعظم مراد نہیں ہے میری وہ اتنے مشہور مشتہد ہیں میں کیسے کر رہا ہوں حدیث میں کوئی مشہور کتاب تصنیب کی ہے لا مجھے شورت تصوف ہے کہنے میں حرج نہیں ہے لیکن جنرلی مطلب ہے صوفیہ کرام میں سے ہیں بزرگان دین میں سے اولیاء کرام میں سے دس ہو گئے اب سارے دو سوال آتے ہیں آپ کے بعد ان کے نام کے ساتھ ان کے شہر کی نسبت لگائی جاتی ہے لا گیارہ ہو گئے صرف ایک سوال رہ گئے اس کے بعد میں چلا جاؤں گا ہمارے حاضرین کے پاس عراق میں بسرا سے تعلق ہے سیدن حسن بسری نہیں ہے وہ رضی اللہ تعالی بارہ پہلے اوپر والے بتا دیں آپ کے ذہن میں کیا نام ہے اس کے بعد میں حاضرین کے پاس یہ اتنے نام بتا دیتے ہیں کہ آپ کو تو ویسے کئی نام بتا جائے جاتے ہیں جی آپ ملہ علی کاری علی رحمت اللہ باری ٹھیک ہے اور کوئی عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جی آپ باہدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی عنہ جی اتنے سارے نام آگئے مگر ایک نے صحیح بولتا ہے اور وہ نام ہم باپا سے سن لیتے ہیں حضرت سیدنا داوود طوائی رحمت اللہ تعالی عنہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ اجلہ شاگردوں میں سے تھے اور طبعی تابعی تھے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل